اسلام علیکم ناظرین آج منگلوار ہے پندرہ مارچ دوہزار بائیس گیارہ شابان المعظم چودہ سو تلتالیس ہجری سرنگر سے شائع ہونے والے اردو روزمہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات روزمہ کشمیر ازمہ سے جمہو کشمیر میں مالی سال دوہزار بائیس تئیس کیلئے ایک اشاریہ ایک بارہ لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کا حدف سرمایہ کاری کی تجاویز فاسٹ ٹریک بنیادوں پر اگلے تین سالوں میں بجلی کی پیداوار دوگنی سیاحت کے لیے پچھتر آب بیٹ مقامات کی نشاندہی اگست تک ہر گھر کو جل کا کنیکشن جمہو کشمیر کی قسمت کھل گئی باجبہ دفعہ تین سو ستر کا غلط استعمال ہوا تھا فضائی کے رائعے میں بہتحاشہ اضافہ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے ایوان میں معاملہ اٹھایا حدبندی کمیشن کی حتمی تجاویز مرتب 21 مارچ تا قوامی اعتراضات طلب اسمبلی میں سولہ نشستیں مخصوص سات نشستیں بڑھا دی گئی کمیشن 28 اور 29 کو جمہو کشمیر کا دورہ کرے گا سرپنچ اور فوجی اہلکار کی حلاقتوں کا معاملہ کلگام اور بڑگام میں چار ایانتکار گرفتار گاڑی اور ہتھیار برامد آئی جی پی کشمیر ویجے کمار جمہو میں آگ کی ہولناک واردات خاتون اور کمسن بچہ سمیت چار زندہ جل کر لکمہ اجل تیرہ بری طرح زخمی دکان میں شولے بڑک اٹھے فرس لینڈر دماغے ہوئے ال جی کا اظہار افسوس متاثرین کیلئے ایکس گریشیا کا اعلان زلہ کفوڑا میلٹنسی سے صاف جنور پانڈے نبی کا کنن پوش پورا واقعہ فوج کو بدنام کرنے کی سازش تھی دو سال میں پہلی بار کورونا متاثرین کی تعداد بیس سے کم جمہو کشمیر میں صرف بارہ مضبط کشمیر میں محضتین اور جمہو میں ناؤں بارہ سے چودہ سال کے بچے سولہ مارسٹی کا کاری شروع ہوگی اور اے سی بی کی کاروائی گاندربل میں وی ایل ڈبلیو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار اور اب روزمہ تعمل ارشاد سے چند سرخیاں وزیر داخلہ کا اگلے ہفتے دو رئی جمہو کشمیر تائے مجموعی سیکیورٹری صورتحال اور ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیں گے پولیس کا پلوامہ میں سرگرم ملٹنٹ کو اسلح سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ بھارت میں پچیس سو تین نئی معاملات صرف ستائی سموات چارہزہ تین سو ستہ تر افراد شفایاب بھارت سے چودہ سال عمر کے بچوں کی ٹھیکہ کاری شروع منصوخیہ تین سو ستر کے بعد لوگوں کو مساوات یا حق ملا نظام بہتر ہوا نیرملا ستارہ من یو ٹی کی ترقی یو ٹی ترقی کی رہ پر غمزن حالات میں بہتری واقع سیکیورٹی فورسز کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار وادی کشمیر میں امن کا ماحول دی پی پانڈے کشمیری پنڈیتوں کو کانگریس کی گلتیوں کی وجہ سے تکلیف دے حالات میں گھر چھوڑنا پڑا ڈاکٹر جتیندر سنگھ چین میں کرونا وائرس کے فیالہوں میں تیزی اچھنا صوبہ میں اومیکران اور ڈیلٹا وائرس کے کلسٹر موجود انتناگ میں دریائے جہلم سے بوسیدہ لاش برامت اور وادی کشمیر میں موسم خوشگوار شبانہ درجہارت میں بتدریج بہتری درج اور اب ممبئی اردو نیوز سے چند سرخیاں مطرعہ کے شاہی عید گاہٹانے کی ارضی بحال الہباد ہائی کوٹ کا فیصلہ پچیس مارچ کو فر ہوگی سمات آج کرناٹ کا ہائی کوٹ میں ہجاب پر فیصلہ عمر خالد کی زمانت کی ارضی پر فیصلہ مؤخر دیوبند سے گرفتار نوجوانوں کا تعلق لشکر تویبہ سے ای ٹی ایس کا سنسنی خیز دعویہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام یوکرین کے مفتی آزم سید اسمہ گلوں میدان جنگ میں فوجی وردی پہن کر روح سے لڑنے کا اعلان مارپول میں اب تک پچیس سو سے زائد امباد اور اب روزمہ سرنگر ٹائمز سے آج کا کاٹون تو سامینیت ہی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دے اللہ حافظ